دوست وقت ہے آپ کا آج کی ہماری اس ویڈیو میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جاپان کے نیکس جنریشن فائٹر اے کرافٹ کے بارے بات کرنے والے ہیں جس کا نام F3 فائٹر جے اے کرافٹ رکھا گیا ہے ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایک 6 جنریشن فائٹر اے کرافٹ ہوگا اور ایسی خبرے بھی آئی ہیں کہ جاپان اس فائٹر جیٹ کو ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ یہ فائٹر جیٹ کیسا ہوگا اور کیسے یہ امریکہ کے F-35 فائٹر جیٹ سے بہتر ہوگا اور کیا ہمارے دیش کے لیے ایک اچھی آپشن ہوگی یا نہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں دوستو مستو بشی دورہ بنائے جانے والا F3 اے کرافٹ جاپان کا پہلا سٹیلتھ اے کرافٹ نہیں ہے اسے پہلے بھی جاپان نے ایک مستو بشی ایکسٹوشنشن اے کرافٹ کو ڈیویلپ کیا تھا یہ جاپان کا ایک ایک ایکسپریمنٹل اے کرافٹ تھا جسے کہ انہوں نے اپنے سٹیلتھ فائٹر اے کرافٹ کی ٹکنالوجیز کو ٹیسٹ کرنے کے لیے بنایا تھا اسے مستو بشی ہیوی انڈسٹریز نے بنایا تھا اس اے کرافٹ کی پہلی فلائٹ 22 اپریل 2016 کو ہوئی تھی بہت لمبے سمیے سے جاپان اپنی پرانی ہو جکی فائٹر فریٹ کو ریپلیس کرنے کے لیے فائٹر جیٹس کو ڈھونڈ رہا تھا اس کی نظر امریکہ کے ایف 22 ریپل اور ایف 35 جونٹ سٹائک فائٹر اے کرافٹ کی اوپر تھی لیکن امریکہ نے ایف 22 ریپل فائٹر اے کرافٹ کی سیل کو بلوک کر دیا تھا امریکہ اپنے ایف 22 فائٹر جیٹ کی ٹکنالوجی کو سیکٹ رکھنا چاہتا تھا اس لئے انہوں نے اس اے کرافٹ کی سیل کو بلوک کر دیا تھا اسی کارم جاپان کو اپنے خود کے موڈرن اے کرافٹ کی ڈیویلیمنٹ کے اوپر کام کرنا شروع کرنا پڑا جس میں سٹائلس فیچرز اور اربان سسٹمز لگے ہوتے لیکن جاپان نے صرف اس اے کرافٹ کو ایک ٹکنالوجیکل ڈیمنسٹریٹر کے طور پر بنایا تھا اور اسے جاپان اپنے ائر فورس میں انڈیکٹ نہیں کرنے والا تھا جاپان کا کہنا تھا کہ انہوں نے اس اے کرافٹ کو بنانے سے بہت اچھی انفرمیشن اور ایکسپیرینس ڈیویلپ کر لیا ہے جس کے بعد اب وہ ایک نیا اے کرافٹ ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ اس نئے پروجیٹ کو پورا کرنے کے لیے انٹرنیشنل پارٹنرز کو بھی ساتھ لے کر آنا چاہتے ہیں بہت ساری کمپنی سے اس آفر کو رسپونڈ بھی کیا تھا لاؤکڈ مارٹن جو کی ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کو بنا رہی ہے اس نے بھی ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کے ایک اپڈیٹڈ ورجن کو جاپان کو آفر کیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ایسا کہا جا رہا ہے کہ ایک بریٹش کمپنی بیس سسٹم بھی اس پروجیٹ کے لیے جاپان کے ساتھ باچیت کر رہی ہے بریٹن کی بیس سسٹمز نے اپنا ٹیمپسٹک جنریشن فائٹر ایک کرافٹ پروگرام بھی شروع کیا ہوا ہے اس کے ساتھ ہی نورتھ راب گرومنٹ جو کی ایمریکہ کی ایک ایرک کرافٹ مینفیکچر recuer company ہے اس نے بھی اپنے ی ایف ٹوئنٹی ٹوئنٹی نیو کریٹ کے مورڈنائز ورجن کو جاپان کو آفر کیا ہے اس کے ساتھ ہی دوستو آپ کو یہاں پر بتا دیں جاپان نے ایمریکہ سے ایف ٹلی فائٹر جیٹ بھی خریدے ہیں پہلے ایسا کہا جا رہا ہے کہ جاپان ون ہنڈرڈ ایمریکن ایف ٹلی فائٹر جیٹس خریدے گا لیکن اب جاپان کا کہنا ہے کہ وہ اپنے افتر ٹی فائٹر جیٹس کو کمپلیمنٹ کرنے کے لیے ایک نیا فائٹر جیٹ ڈیویلپ کریں گے جو کی ائر سپیورٹی رول وڑا ایکرافٹ ہوگا جاپان کے ایک خود کا فائٹر جیٹ ڈیویلپ کرنے کے پیشے ایک کارنج یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ کا افتر ٹی فائٹر جیٹ ایک ائر ڈومیننس اور ائر سپیورٹی فائٹر جیٹ نہیں ہے اسے جیدہ طور پر اٹیک رولز کے لیے بنایا گیا ہے اور جاپان کو ایک ایسے ایکرافٹ کی جا جرورت نہیں ہے وہ ایک ائر سپیورٹی وڑا ایکرافٹ چاہتی ہیں اس لئے جاپان کی پہلے نظر امریکہ کے افتر ٹو فائٹر جیٹ کے اوپر تھی جو کی ایک ائر سپیورٹی ایکرافٹ ہے اس لئے جاپان نے اب اپنے مست بشی ایفتری ایکرافٹ کو بنانے کے اوپر کام شروع کر دیا ہے اور اب ایسی خبریں آنے کے بعد کی جاپان اس ایکرافٹ کو ایکسپورٹ بھی کرنا چاہتا ہے تو انڈیا کے لیے بھی بہت امیدیں بڑھ گئی ہیں ہمارا دیش بھی اس ایکرافٹ کا ایک ایک ایکسپورٹ کسٹمر بن سکتا ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جاپان کی ٹیکنالوجی بہت اڈوانسد ہے اور انہوں نے اپنے ٹیکنالوجیکل ڈیمنسٹریٹر ایکس ٹو سنشن ایکرافٹ میں بھی بہت اڈوانسد ٹیکنالوجی سے لگائی تھی انہوں نے اپنے ایکرافٹ میں فلائی بائی آپٹکس فلائٹ کنٹرل سسٹم لگایا تھا جو کی پہلے استعمال کی جانے والی ٹیڈیشنل وائرس کو آپٹیکل فائبر وائرس سے ریپلیس کرتا ہے آپٹیکل فائبر کے استعمال سے ایکرافٹ میں ڈیٹا کو بہت تیجی سے ٹرانسفر کیا جا سکتا اور ان وائرس سے لگ جانے کے ساتھ ای ایم پی ویپن سے بھی خطرہ نہیں ہوگا جانے کی اس ٹیکنالوجی کے لگ جانے کے بعد یہ ایکرافٹ الیکٹرومیگنیٹک پلس ویپن سے بھی بچ جائے گا الیکٹرومیگنیٹک پلس ویپن وہ ہوتے ہیں جن کا استعمال دشمن کے ایکرافٹ یا دشمن کے ایسٹس کی ٹیکنالوجی کو تباہ کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ویپن سے ایسی پلس امیٹ کرتے ہیں جس سے دشمن کے الیکٹرونیکل سسٹم تباہ ہو جاتے ہیں اور وہ سڑ جاتے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے کہ بھوشے میں ایسی ٹیکنالوجی کا بہت بڑے طور پر استعمال کیا جائے گا اور اس لئے بہت سارے دیش اپنے نئے ویپن سسٹم کو اس ٹیکنالوجی سے بچنے کے لیے اس ٹیکنالوجی کو مکھ رکھ کر بنا رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں ایک ای ای ایس ایڈار بھی لگایا گیا تھا اور اس کے ساتھ ہی اس فائٹر جیٹ میں ایک بڑی کیویبیلٹی یہ تھی کہ اس میں ایک سیلس پرپیرنگ فلائٹ کنٹرول کیویبیلٹی بھی تھی جانے کہ اگر یہ ای کرافٹ اپنی فلائٹ میں فیلیرز کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے جہاں اس کے فلائٹ کنٹرول سرفیس کو کوئی ڈیمیج ہوتا ہے تو یہ اپنے پہلے سے موجود کنٹرول سرفیس کا استعمال کر کر خود کو ایسے کیلیبرٹ کر لے گا تاکہ یہ پھر سے اڑتا رہے جانے کہ یہ خود بخود اپنے آپ کو ٹھیک کر لے گا تو چلیے اب بات کر لیتے ہیں کہ جپان کا ایف تری اے کرافٹ کیسا ہوگا اور اس میں کونسی نئی ٹیکنالوجی سے لگائی جائیں گی ابھی تک جو جانکاری ملی ہے اس سے یہی پتا چلا ہے کہ جپان کا ایف تری اے کرافٹ ایک ٹوین انجر فائٹر اے کرافٹ ہوگا جس میں سکس انٹرنل ویپن بیس ہوں گے ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ ایف تری فائیو سے زیادہ مسائل کو کری کر پائے گا ابھی تک صرف جیپنیس انجینئرز نے اس اے کرافٹ کے لیے ایک کونسیپٹ سکیچر سے جاری کیے ہیں جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ ابھی تک اس کے فائنل ڈیزائن کو فائنلائز نہیں کیا گیا ہے لیکن پھر بھی کچھ ایسی ٹیکنالوجیس کے بارے میں جانکاری ملی ہے جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جیپنیس انجینئرز ان ٹیکنالوجیس کو ایف تری فائٹر اے کرافٹ میں لگانا چاہتے ہیں دوزر انیس میں جیپان نے ایک 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 سیف نائن ون لو بائی پیس ٹربو فین انجینز کو ڈیویلپ کرنا شروع کر دیا تھا اسے اشیکاوا ہیوی انڈسٹریس نے ڈیویلپ کیا تھا ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ فائٹر انجین گیارہ سے بارہ ٹینز کا ڈرائی تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے اور پندرہ سے سولہ پوائنٹ فائی ٹینز کا ویٹ تھرسٹ جنریٹ کر سکتا ہے اور یہ ایٹین ہنڈرڈ ڈگری سیلسیس کی ہیٹ کو ٹولیٹ کر سکتا ہے اگر ایسے ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کے انجینز کے ساتھ کمپیر کریں تو اس میں ایک ایف ون ون نائن ٹربو فین انجین لگایا جاتا ہے جو کہ 13 ٹن کا ڈرائی تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ 17.5 ٹن کا ویٹ تھرسٹ جنریٹ کرتا ہے جاپان دوارہ ڈیویلپ کیا گیا انجین ایف ٹوئنٹی ٹو ریپٹر کے انجین سے آدھا میٹر شوٹا ہے اور 30 سینٹی میٹر اسے پتلا ہے جاننے کی اس سے سلم ہے اس انجین کے شوٹا ہونے کے کارن یہ ایک کرافٹ زیادہ انٹرنل ویپنز کر سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ایسی جانکاری آئی ہے کہ جاپان کی دیفنس منسٹری 3 دائمیشنل تھرسٹ ریکٹرنگ نوجلز کے اوپر بھی کام کر رہی ہے جو کہ انجین کے تھرسٹ کو 20 ڈگریز تک کسی بھی ڈرائیکشن میں ریڈائیکٹ کر سکتی ہے اگر جاپان اس ٹیکنالوجی کو اپنے فائٹر اے کرافٹ میں بینا رڈار کروس ایکشن کو بڑھائے ایمپلیمنٹ کر سکتا ہے تو اس کے بعد F3 اے کرافٹ دنیا کے سب سے زیادہ مانووربل مارڈن فائٹر جیٹس میں شامل ہو جائے گا اس کے بیلٹی کے ساتھ یہ اے کرافٹ مسائل سے بھی بچ سکے گا اور بہت سارے ایسے منوورز کر پائے گا جسے کی ویڈن ویڈو رینج کومبیٹ میں اس کو فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ہی یہ انجین 160 کلو وارٹ کی لائٹرسٹی بھی جنریٹ کر سکتا ہے جسے کی پاور ڈریکٹڈ انرجی ویپنز یعنی کی لیزر ویپنز کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے یہ اے کرافٹ لیزر ویپنز یا ریڈار بیسڈ مائکرو ویپنز کا استعمال کر سکتا ہے جس سے دشمن کی بلیسٹک مسائل کی سرکٹری کو فرائی کیا جا سکتا ہے جانے کی اس ٹکنالوجی کے ساتھ یہ اے کرافٹ اتنا کیویبل ہوگا کہ یہ اپنی طرف آنے والی مسائل یا جپان کے اوپر سٹائک کرنے والی بیسٹک مسائل کی سرکٹری کو جلا دے گا جسے کی وہ مسائل ناکام ہو جائے گی اس کے ساتھ ہی جپان نے ایک الیکٹرومیگنیٹک ای ایس ایم سینسر کا تیسٹ کیا ہے جو کی نہ صرف دشمن کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے بلکہ وہ اپنے خود کے فائٹر جیٹ کے ریڈار فریکوینسی ایمیشنز کو بھی کم کر سکتا ہے اس کے کوکپٹ کے لیے جیپنیس انجینئرز ایف تھٹی فائیو کے سٹائل کی ہیلمٹ ماؤنٹڈ ڈسپلی سسٹم کو کنسیڈر کر رہے ہیں جس میں ایک LCD ڈسپلی لگائی جائے گی اس کے ساتھ ہی ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ساتھ ایک میند مشین انٹرفیس لگایا جائے گا تانکہ پائلٹ کو اس ای کرافٹ کو اڈانے میں زیادہ مشکل نہ آئے اس کے ساتھ ہی جاپان ایک ہائی سپیڈ ڈیٹا لنکس کو بھی ڈیسرچ کر رہا ہے جس سے کہ یہ ایک کرافٹ اپنے فرینڈلی ایک کرافٹ کے ساتھ ٹارگٹنگ ڈاٹا کو بہت اچھی ترینٹ شیئر کر پائے گا اس کے ساتھ ہی یہ ایک کرافٹ ای 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 پی پروف بھی ہوگا اس کے فائیبر آپٹک فلائی بائی وائر ای بیونکس اور سیل فرپیرنگ فلائیڈ سسٹم اسے دشمن کے ایک کرافٹ کے ای 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 سٹرائک سے بچنے کے لیے مدد کریں گے اور اس کا سیل فرپیرنگ سسٹم اس کے کنٹرول صرف سے اس کو خود بخود ٹھیک کر لے گا ان سبھی نئی ٹیکنالوجیز کے ساتھ یہ ایک کرافٹ ایک سس جنریشن ایک کرافٹ ہو جائے گا اور اگر جاپان اس ایک کرافٹ کو ہمیں آفر کرتا ہے تو یہ ہمارے لیے بہت اشی خبر ہوگی اور ہم جاپان کی ٹیکنالوجی کو چائنہ اور پاکستان کے خلاف استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے چائنہ نے جے ٹوینٹی فائٹر جیٹ کو ڈیویلپ کر لیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جے ٹھٹی ون فائٹر جیٹ کو بھی ڈیویلپ کر رہا ہے اور جاپان جو اپنا ایک کرافٹ ڈیویلپ کرے گا وہ چائنہ کے ایک کرافٹ کو مخ رکھ کر ڈیویلپ کرے گا تو ایک چائنہ سینٹرک ویپن سسٹم ہمیں ملنا ہمارے لیے ایک بہت اشیر سودہ ہو سکتا ہے تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھانکس پر واشنگ اس ویڈیو جائے ہندو بندی ماتر